اس کرونا وارث کو لے کر جس طرح سے پوری دنیا میں ایک خائق مچیوی ہے اور مجھے حیرت ہمارے علماء دین کے اوپر ہو رہی ہے جو نہ صرف خود دشت ادا ہیں اس بیماری سے بلکہ لوگوں کو بھی حراسہ کر رہے ہیں عوام کو بھی حراسہ کر رہے ہیں حالانکہ جو کام اس وقت میں کرنے جا رہا ہوں یہ علماء دین کا کام ہے کیونکہ وہ عالم دین ہے بہت وقت انتظار کرنے کے بعد کہ شاید کہیں سے کوئی اسٹائیٹی کوئی آواز آ جائے کوئی اچھی کوئی بات کر جائے ابھی تک مجھے کیونکہ ایسی سننے میں کوئی بات نہیں آئی کسی بھی عالم دین کی طرف سے بھی سننے میں نہیں آئی اس لیے جو کام ان کا تھا وہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے جہاں ہر شخص پریشان ہے اس حوالے سے قرآن وارث کے حوالے سے میں بڑا مقمئن ہوں سمہ کہ مجھے بہرحال یہ قرآن وارث میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا باگ بھی باگا نہیں کر سکتا میں اگر چاہوں بھی تو مجھے کرونا وارث میرا کوئی نفسان نہیں کر سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم آپ نے ایک آڈیو میرے پاس بھیجا ہے جس کے اندر کرونا وائرس سے متعلق بڑی بڑی باتیں کہی گئی ہیں کہ ایک نسخہ جو ذکر کرنا چاہے رہے ہیں اگر لوگ اس کو اختیار کر لیں تو انہیں یہ وائرس نہیں ہونا اگر اپنے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کرونا وائرس نہیں ہو سکتا دیکھئے کرونا وائرس کس کو ہوگا کس کو نہیں ہوگا کون مریض ہوگا کون نہیں ہوگا رب کریم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اللہ رب العالمین کائنات کے اندر ہونے والی حرکتوں کا علم رکھتا ہے خشکی میں تری میں بر میں بحر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان سب چیزوں کو اس طریقے سے جانتا ہو جس طریقے سے رب کریم کے علم میں ہے ساری تفصیلات کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز حرکت بھی نہیں کرتی تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بیماری کس کو کس کو ہونے والی ہے ہم نے ظاہری اسباب اگر اختیار بھی کر لیا ہو تو یہ اسباب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور اسباب کب کام کرے گا اور کب کام نہیں کرے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے آگ کے اندر اگر انسان داخل ہو تو جل جاتا پر رب کریم بہتر جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جو داخل کر رہے ہیں انہیں نقصان پہنچانے والی نہیں ہے کیونکہ اس وقت کی تعلیمات اللہ رب العالمین کی جو اس تک پہنچی اور اس پر اس نے عمل کیا یعنی بردن وسلام علیہ عبراہیم کا منظر اور عظیم الشان نعمت کی شکل میں ظاہر ہوا تو حبت السودہ کلونجی کا استعمال اگر ہم نے کر لیا ہے اس کی فضیرت آئی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا استعمال کر لے تو وہ تمام تر بیماریوں کیلئے شفا کا ذریعہ اور سبب ہے اسے جیسے وہ کہنا چاہتے ہیں وہ ایسے ہی اگر مان لیا جائے تو یہ عقیدے کا بہت بڑا جھول اس کے اندر آئے گا کہ انسان سبب کو وہ قوت سمجھ بیٹھا جس کو قوت فائلہ کہتے ہیں اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے سبب کا پیدا کرنے والا سبب کا خالق وہ سبب سبب ہی رہے گا کبھی اپنا اثر رب کی اجازت سے ظاہر کرے گا اور کبھی اپنا اثر رب کی اجازت سے ظاہر نہیں کرے گا تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو فلان کی طرف سے راڈیو والے شخص کی طرف سے کیا گیا ہے اور یہ عقیدے کا بہت بڑا جھول ہے دوسری بات تیس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص اس کا استعمال کر لے تو اسے کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوگی اور اس میں کرونا کا بھی نام ذکر کیا گیا ہے کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوگی ساری بیماریوں کیلئے یہ دوا اور علاج ہے جیسا کی روایت کے ظاہری الفاظ ہیں اللہ حبت السعودہ شفاء من کل لدہ کہ اللہ جی ہر بیماری کے لئے شفاء ہے تو اس کا کیا وہی مفہوم ہے جو ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آ رہے ہیں اور کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک چیز کوئی ایک غصفہ مسخہ جو دنیا والوں کو دیا جائے وہ تمام تر بیماریوں کے لئے مسخے کیمیا ثابت ہو اور نفع بخش لوگوں کے لئے وہ ثابت ہو سکے تمام تر حالات کے لئے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور یہ نصوص کے صحیح طور پر نہ سمجھ پانے کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اہل اینہ نے اس حدیث کی تشریح کی ہے اور ان کی تشریحات کی روشنی میں اسے ٹھیک طور پر سمجھا جا سکتا ہے امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لفظ تو عمومیت والا ہے فرمقصود اس سے خاص ہے یعنی تمام تر حالات کے لئے یہ نہیں ہے آگے فرماتے ہیں لئنہو لیسا فی تبع شیئ من النبات ما یجمع جميع الامور کیونکہ نبات کی خاصیت میں ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی بھی نبات کوئی بھی پودا کہ وہ تمام تر خواست کو اکیلے اپنے اندر جمع کر سکے اللہ تی تقابل تباہ فی معالجت الادواء بمقابلی ہے کیونکہ طبیعتیں مختلف واقع ہوئی ہیں سارے مخلوق کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہے کسی کے اندر رتوبت ہے کسی کے اندر برودت ہے کسی کے اندر یوبوسط اور خشکی ہے وغیرہ وغیرہ مزاج اللہ رب العالمین نے لوگوں کا ایک جیسا نہیں بنایا ہے ان کی مزاج کے اندر جو خواست اور پائی جا رہے ہیں وہ ایک کا دوسرے سے مختلف ہے اور لوگوں کی مزاج کے اعتبار سے کہ اگر برودت ان کے اندر پائی جاتی ہے یا رتوبت پائی جاتی ہے تو اس کا اعلان یوبوسط اور خشکی والے پودوں یا دوائیوں سے کیا جائے ہیں یہ طب اور ڈاکٹری کے اصول اس طرف لے جاتے ہیں اس لئے فرماتے ہیں وَإِنَّمَ الْمُرَاد روایت کے الفاظ سے مراد جو ہے وہ صرف یہ ہے اَنَّا شِفَاءُمْ مِنْ كُلِّدَا يَحْدُسُ مِنْ الرُّطُوبَةَ کہ یہ شفا ہے ہر اس بیماری سے جو رتوبت سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر رتوبت کا اپوزٹ یعنی اپوزٹ اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اپوزٹ سے جو علاج کیا جاتا ہے تو اگر رتوبت کی بنیاد پر کسی کے اندر بیماری آتی ہے تو اس کے اندر جو خاصیت ہے کلونجی کے اندر رتوبت کا اپوزٹ یعنی یہ بوزٹ اس کے اندر پائی جاتی ہے خوشکی پائی جاتی ہے ابو بکر بن عاربی فرماتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے نزدیک شہد وہ چیز ہے جس کے تعلق سے اگر یہ کہاں جائے کہ تمام بیماریوں کا علاج ہے تو یہ زیادہ قرین قیاس ہوگا بنسبت رحبت السودہ یعنی کلونجی کے اور مازالک کریں اس کے باوجود پھر بھی بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ ان بیماریوں میں وہ مریض اور بیمار شخص اگر شہد پی لے تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی کیونکہ تو اس سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا اگر کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي الْعَسَلِ اگر شہد کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد فيه شفاء للناس یا رب کریم کا فرمان فيه شفاء للناس شہد کے اندر لهم کیلئے شفاء ہے اس مراد الْاکثر والغلب ہے کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے فَمَحَلُّ الْفَحَمْلُ الْحَبَّةِ السَّوْدَى عَلَى ذَلِكَ أَوْلَى تو کلونجی کا اسی طرح کی حالت پر محمول کرنا یہ زیادہ اولا اور افضل ہے کیونکہ شہد کے اندر اس صفت کا پائے جانا حبت السودا کے منصفت زیادہ ہے یہ ماہرین اہل علم شرعہ کی وہ توضیحات ہیں جو اس حدیث کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں بعض دیگر اہل علم کا کہنا ہے قانع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف الدواء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دواؤں کا نسخہ تجویز فرماتے بحس بما یشاہدو ہو من حل المریض مریض کی حالت کو دیکھتے ہوئے فلعلق اللہ فلحبت السودا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلونجی کی تعلق سے یہ فرمانا ممکن ہے کہ مریض کے مزاج کو اس کے موافق پا کر کے ہوا ہو کیونکہ مریض کا مزاج اگر بارد ہے تھنڈا ہے تو اس کی اندر کی جو تاثیر ہے احبت السودا کی ورودت کا اولٹ یعنی حرارت ہے فیکون وعن قولی شفاء من کل لدا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کہ ہر بیماری کا علاج ہے اے منہ دل جنس اللہ وقال قول فی یعنی اس طرح کی اس جنس کی بیماری وہ بیماریاں جو اس جنس سے جڑی ہوئی ہیں کونسی جنس برودت یعنی بوسط اور حرارت کی وجہ سے یہ بیماری نہیں آئی ہوئی ہے بلکہ برودت سے بیماری اس کے اندر آئی ہوئی ہے تو ہر وہ بیماری جس کا جنس برودت ہے یقیناً اس طرح کی بیماریوں کے لیے یہ حبت السودا کرو جی یہ شفاء اور کارگر اعلاج ہے یہ اس کا مقصود ہے وہ تخصیص بالحیثیہ کسیباً شاہ ہے فرماتے ہیں کہ اس طرح کی حیثیات کے ذریعے سے عموم کو مخصوص کرنا یہ بکثرت مستعمد ہے حافظ بن حجل نے یہ سارے اقوال فتح الباری جل نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو پیتہ رسم ذکر کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے شفاء من کل دا کا مفہوم ایک بات اور ہے اور وہ یہ کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ ساری بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے تو یہ بھی ہمیں ماننا ہوگا کہ پھر مزید کسی اور علاج کی ضرورت نہیں ہے کسی اور دوا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دوا تمام ترحالات کیلئے کافی اور شافی ہے جبکہ قرآن میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر بھی متعدد چیزوں کے ذریعے سے شفاء حاصل کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں ابھی اصل کے تعلق سے یعنی شہد کے تعلق سے بات آئی اس کا تذکرہ سورہ اسرہ کے اندر اللہ رب العالم نے کیا فی شفاء ان لینس بلکہ سورہ نحل کے اندر غالباً ہے فی شفاء ان لینس شراب مختلف ان علوانوہو فی شفاء ان لینس سورہ نحل آئیتن بر ان حتر سشتنائن یعنی اس کے اندر لوگوں کے لئے شفاء ہے تو شہد کو شفاء اللہ رب العالم نے قرار دیا ہے اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو شہد کے علاوہ کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو مطور شفاء کے ذکر کیا گیا ہے جیسے قرآن کی آیت ہے اللہ رب العالم نے فرمایا وننزلوا من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین ہم نے قرآن مجید کو وطور شفاء اور رحمت کے مؤمنوں کے لئے نازل فرمایا ہے قل هو للذین آمنوا ودن وشفاء یہ اہل ایمان کے لئے ہدایت کا سامان بھی ہے اور شفاء بھی ہے ظاہری اور معنی دونوں طرح کی امراض کے لئے تو یہ بھی شفاء ہے اسی طریقے سے ابو غراء رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی روایت انما نحتجم فی هادل ایام یعنی سترہ انیس ایک کیس ان تینوں مہینے کے ان تینوں تاریخوں کے اندر قان شفاء من قلدہ تو یہ حجامہ یہ ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہوگا ہر طرح کی بیماریوں کا علاج تمام تر بیماریوں کا علاج یہاں بھی وہ ہی بات آتی ہے کہ تمام تر بیماریوں کا علاج حجامہ کو قرار دیا گیا ہے اگر ان ایام میں یعنی سترہ انیس اور ایک کیس جیسا کی بعض صحیح روایات میں تاریخوں کا ذکر ہے صحیح الجامع کے اندر اللہ معلومانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا یہاں مراد ہے ہر طرح کی بیماریوں سے کہ وہ بیماریاں جن کا سبب خون کا غالب ہو جانا ہے اسی طریقے سے عبداللہ بن وسلم رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ما انزل اللہ من دا اللہ وقد انزل لہو شفا اللہ نے کوئی بیماری اسے نہیں اتاری جس کے لئے شفا نہ اتاری ہو اور گائیوں کے دودھ کے اندر اللہ نے ہر بیماری کے شفا ناصل کیا ہے سلسلہ صحیح میں اللہ علبانی نے اسے کو صحیح قرار دیا ہے بعض روایات میں گائی کے دودھ کو اختیار کرو کیونکہ اوہر درخ سے کھاتی ہے وہ شفا امیل کل لدہ اور یہ دودھ ہر بیماری کے لئے شفا ہے سلسلہ صحیح ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیتہ لیس تو اسے پتہ چلتا ہے کہ گائی کے دودھ یہ تمام بیماریوں کے لئے شفا ہے تو ایک ایک احلاج نہیں بلکہ متعدد احلاج کے بارے میں متعدد دواؤں کے متعدد چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں شفا بیماریوں کے لئے عمومی طور پر بیان کیا گیا ہے تو ان کا مفہوم کیا ہے ان کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس طرح کی بیماریوں کے لئے شفا ہے جس طرح کی خصوصیات ان چیزوں کے اندر پائی جاتی ہیں اگر یہی خصائص اس مریض کے اندر بھی پائے جائیں اس کے اپوزٹ کے خصائص مریض کے اندر اگر پائے جاتے ہیں تو اس کے لئے وہ نفع بخش ہوگی کیونکہ چیزوں کا علاج اس کے اپوزٹ والے خصائص سے کیا جاتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے حالا کل حال یہ ان صاحب کی طرف سے بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی باتوں کے حوالے سے چند گزارشات میں نے پیش کی جنہوں نے احمد السعوداء کلونجی کو تمام چیزوں کیلئے شفا اور علاج ذکر کیا ہے اور اس کا صحیح معنی اور مفہوم جو اہل علم نے ذکر فرمایا ہے اس کی طرف توجہ نہ دے کر کے منمانی اس کا مفہوم ذکر کر کے اور سارے ہی اہل علم کو انہوں نے جہالت کے وسط سے متصف کیا ہے اللہ حدید دے اور سیکھنے سمجھنے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق احمد سلام علیکم